عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ السیدنا مولانا محمدی و العالم محمد جی ناظرین میں آپ کا ہوسٹ سید عبد حسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج جس بزرگ ہستی کا ہم ذکر کریں گے آپ کے سامنے آپ کے کرامات تعریف اور آپ کا شجرہ نصب آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ بزرگ ہستی ہیں پیر سید جلال الدین شہنشاہ اچھ شریف بخاری خاندان کے دادا جان آپ پانچ جلحج پانچ سو پچانوے ہجری کو پیدا ہوئے آپ کا سلسلہ نصب امام علی نکوی علیہ السلام سے ملتا ہے نامی پوچھتیں جا کے ملتا ہے جی اب آپ کا شجرہ نصب میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس طرح سے ہے کہ سید امام نکی علیہ السلام کے بیٹے ہیں سید محمد ان کے آگے بیٹے ہیں سید احمد سید محمود سید جعفر سید علی ابو معید سید جلال الدین حیدر آپ ان کے آگے سید جلال الدین حیدر رحمت اللہ علیہ کی اولاد مبارک سے ہیں آپ پاک و ہند میں جتنے بھی سیداد ہیں بخاری خاندان کے وہ آپ کے شجرہ نصب سے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور اس کے مضافات حتی کہ یوں بھی کہا جاتا ہے اتر کنٹریز میں بھی جو سیداد نے اس نلام پھیلایا وہ بھی آپ کی اولاد سے ہیں بخاری خاندان کے آپ دادہ جان ہیں آپ کی بے شمار کرامات ہیں آپ کا ماشاءاللہ جلال آپ کا جو سلسلہ ہے جو آپ پر خاص فضل کرم ہے وہ بہت اپنے آپ میں بے مثال ہے آپ کی ذات کی جو شخصیت تھی جو تجلی تھی چہرے پہ وہ ماشاءاللہ بہت کمال رکھتے تھے آپ جلال بڑا تھا زہر نام بھی جلال ہے تو آپ سرخ پوش کے لقب سے مشہور تھے کیونکہ آپ جو ایک بم مبارک پہنتے تھے لمبی کمیز ریڈ کلر کی ہوتی تھی اوپر ایک بڑی ریڈ کلر کی چادر اڑ کے رکھتے تھے آپ تو سرخ پوش آپ کا لقب مشہور ہوا جی آپ حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ جو کہ سروردی سلسلے کی ہیں ان سے آپ نے تیس سال فیض حاصل کیا حضرت خاجہ بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ آپ کے استاد محترم بھی ہیں آپ کے پیر و مرشد بھی ہیں جن کا روزہ پاک ملتان شریف میں ہے تو آپ کو نسبت سے ہی ملتان شریف کا علیاء کی سرزمین کہتے ہیں کیونکہ یہاں تقریباً ہر ولی نے آکے حاضری تھی برے سگیر پاک و ہن کے جتنے بھی مشہور اولیاء کرام ہیں حضرت بہاودین زکریہ رحمت اللہ علیہ جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا حضرت لال شباز کلندر کے بھی پیر و مرشد ہیں بارال جی حضرت سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ جو ہے آپ نے فیض پایا برے سگیر میں رہے بیسیکل یہ آپ کا بیلانگ میں نے بتایا کہ جب آپ ایران سے اس طرح سے سفر کر کے دین اسلام کے سلسلے میں اور آپ کی ابتدائی تعلیم تو آپ کی فیملی میں ہوئی اس کے بعد آپ مدرسہ میں جب گئے تو وہاں سے آپ نے تفسیر احادیث اور فقہ کے علوم پر مہارت حاصل کی آپ بہت بڑے عالم تھے اور اس کے بعد آپ نے یہ جو روحانیت کا سلسلہ شروع کیا اور اپنی وراثتہ سے بھی آپ کو ملا اب آجداز سے بھی آپ نے یہ سیکھا لیکن جب ملتان شریف میں تشریف لے تو یہاں پہ اپنے پیرو مرشے سے بہت کچھ تیس سال کا عرصہ کو کام نہیں ہوتا فیض حاصل کیا حضرت بہاودین ذکریہ رحمت اللہ علیہ کی رہلت کے بعد آپ نے آپ کی جو جو جیوٹی کا سلسلہ تھا وہ اوچ شریف میں لگایا گیا اس وقت اوچ شریف جو کہ بہاول پور ذلہ بہاول پور کے قریب ایک تحصیل ہے اوچ شریف اس میں جو ہے آپ کا مزار مبارک ہے اس وقت آپ کی ڈیوٹی اوچ شریف میں لگی تو اوچ شریف میں جو ہے ہر برائی کا ایک گھر جانا جاتا تھا وہاں پہ ایک مشہور ہندو لڑکی تھی یہ اس کا نام تھا اونچہ رانی وہ جادو کے ذریعے سے جو ہے وہ کھویں چلاتی تھی اور مختلف ادھر جادو کے مراکز ہوتے تھے لوگ آکے اپنی منتے مانتے اور مختلف جیسے اس نے اپنے طریقے سے لوگوں کو گھیرا ہوا تھا تو سرکار پاک جب ادھر تشریف لے گئے تو آپ نے جا کے اس کھویں کو آواز دی کہ رک جا اب آپ کی ادھر پہنچنے سے پہلے بڑے بڑے بزرگ اور مختلف جو لوگ ادھر جاتے تھے جا کے تو وہ جو اونچہ رانی تھی اس کا جادو ہیوی تھا وہ اس کو توڑ نہیں کر پاتے تھے تو سرکار جب ادھر پہنچے تو آپ نے ایک ہی آواز دی تو وہ کھویں رک گیا تو اس سے وہ رانی تک خبر پہنچی خویں کا سارا سلسلیں اور ہمارے ٹونشوں نے سب ختم ہو گئے تو سرکار جب ادھر تشریف فرما ہوئے تو اس اونچہ رانی نے اپنے ماہل سے جو ہے ایک فوج کا دستہ بھیجا سرکار پر حملہ کروانے کیلئے اب وہ جب دستہ جب ادھر پہنچا فوج کا تو ان پر جب سرکار نے نظر کرم کی تو وہ آپ کی محفل میں بیٹھ گیا اور انہیں کلمہ پاڑ لیا اسی طرح سے دوسرے دستے کی جب باری تو وہ اونچہ رانی جو ہے اسے میں خود آ گئی اب اس نے آکے اپنے منتر شنطر پڑے اس کو چلانے کے لئے رام رام بولا لیکن کھوانا چلا پھر انہیں سرکار کو جو ہے ان سے مخاطب ہو کے کہا کہ آپ اپنا تعرف کرویں آپ نے فرمایا میرا تعرف کیا ہے آپ کرویں اس نے خیر اپنے منتر شنطر پڑے لیکن کچھ نہ چلا تو انہوں نے ایسا کیا کہا کہ آپ میرے کشن کو جانتے ہیں آپ نے کہا جی نہیں تو وہ کہتی ہے اس پیپل کی درخہ سامنے ایک پیپل کا بہت بڑا درخہ تھا تو اس میں ایک بڑا پتہ تھا اس میں سے ان کے کشن کی تصویر نظر ہے اس نے جادو کے ذریعے دکھائی تو پھر آپ کی ذات بھی جلال میں آپ نے فرمایا آپ نے میرے کشن کو دیکھا ہے انہوں نے کہا پیپل میں دیکھیں تو پیپل کے جتنے ہی پتے تھے ان تمام میں سرکار مدینہ کی شبیہ مبارک نظری تجلی یہی تو اس نے وہ ہندو لڑکی جو ہے اس پر وجد تاریوا اور گر گئی زمین پر تو اس نے جب اسے ہوش ہے تو وہ سرکار کے قدموں کو اس نے چھوا اور اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد وہ سرکار کی خدمت میں رہی اور اس خاتون کو بعد میں سرکار نے حدیث فقہ کا علم سکھایا اور وہ اس وقت اس شریف کو اور اس کے مضافات میں جتنے بھی خواتین تھی لڑکیاں تھی ان کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کی تعلیم دیتی رہی اور سرکار کی خدمت میں بکیاں ساری زندگی گزاری اور بہت بڑا مقام پایا اور سرکار کا بھی حکم تھا کہ جو میری طرف تشریف لے آئے گا یا میرا سلام کرنے آئے گا تو وہ اونچہ رانی صاحبہ کا بھی سلام کرے گا اور وہ جو سرکار کا جو حرم مبارک ہے اس میں ہی اس کی تدفین کی گیا اب سرکار جو ہے ادھر پھر آپ نے یہ سلسلہ جاری کیا کہ اس شریف میں جو آپ تشریف فرما ہوتے تھے تمام بزرگاندین اولیاء کرام اور تمام علماء آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ جو ہے آپ سے فیضیاب ہوتے سرکار کی ایک یہ شان تھی کہ آپ مختلف علاقوں کا سہر و تفریق کرتے تھے جب جس علاقے میں بھی جاتے تھے وہاں پہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرواتے مدریسہ کھولتے اور بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے یہ ایک بڑی اہم بات تھی اب سرکار کی اکرامت ایک اور واقع ہے جب آپ نے مسجد تمیر کروانے کا سلسلہ شروع کریا تو اس کے لئے پلر بنوائے گئے چھے پلر تھے اور مسجد کے لئے ضرورت تھی سات پلروں کے شام کو آپ نے دعا فرمائی اور مصری لوگ جو ہے وہ کام آپ کو پتہ کرنے سے پہلے مختلف اپنی رہ دیتے ہیں مصری لوگ کہیں کہ یہ جب تک سات پلر نہیں ہوں گے تو یہ مسجد نہیں کھڑی ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ آپ سب سو جائیں صبح ساتھ ہی ہوں گے تو صبح جب صاحب لوگ حران ہوئے کہ یہ تنے بڑے بڑے پلر یہاں تو چھے تھے مصری بھی آکے دیکھ حران ہوئے کہ سات پلر کیسی ہیں تو یہ روایت آتی ہے کہ ساتوں پلر جو ہے وہ عرض سے لائے گیا آج بھی جتنے ظاہرین اور لوگ اقیدت مند در حاضر ہوتے ہیں تو وہ سات کے سات پلر جو ہیں ان کو جا کے بوسا دیتے ہیں کہ عرض سے کون سا ہے یہ آپ نے کنفارمنی نشان دی فرمایتی لیکن اب اس شریف ایک ایسا مرکز مہر رہا کہ اس میں حضر لال شہباز کلندر سرکار کا بھی چلا گا ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے چلا گیا ہے بابا بلے شاہ صاحب بھی وہاں پہ آپ نے چلا کاتا بزرگان دین کا مہور رہے زہر بخاری خاندان کے دادا جان ہے بہت بڑی یہاں پہ دربار ہیں اور یہ بھی کموبیش کہا جاتا ہے کہ اس شریف میں جو حاشمی خاندان کے دادا جی ہیں وہ بھی ادھر ہی ہیں اور بھی سلسلوں کے دادے ہیں مرکز مہور اولیاء کا اس سرزمین کو کہتا ہے کیا شرف حاصل ہوا کہ بڑے بڑے جو حضرت ایوب کتار ادھر ہی ہیں بہت بڑی بزرگ ہستیاں ہیں اور ایک کموبیش کہا جاتا ہے کہ سوہ لاکھ اولیاء کرام ادھر جو ہے ان کے روز پاک ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اس شریف کی ایک سرزمین کی کیا خوش نصیبی ہے کہ اتنے اولیاء کرام وہاں پہ جو ہے ان کے تدفین ہے ان کے روز پاک ہیں اب یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ ایک روایت کرتے ہیں کہ آپ کا جلال ایسا تھا کہ آپ نے ہر نماز حرم پاک میں ادا کی اب یہ ایک بڑی فیض کی بات ہے کہ آپ کس طرح سے وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ بزرگوں کے بزرگان دین کا یہ مقام ہی ایسا ہے کہ وہ جانے ہماری تو سوچ بھی نہیں جا سکتی کہ آپ ہر نماز اپنی بیت اللہ شریف نے ادا فرماتے تھے اب آپ سے یہ بھی ریایت ہے کہ جب آپ سرکار مدینہ کے روز پاک پر گئے حاضری کے لئے تو وہاں پہ اس وقت کہ بادشاہ حکمران نے سکتی کی ہوتی کہ کسی کو سرکار کے روز پاک کی طرف نہیں جانے دینا تو وہ دربان روکا تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں ان کا نوازہ ہوں میرے نانا جان ہے مجھے جانے دے تو انہوں نے کہا کہ آپ جی اپنا تاروخ کروائیں تو آپ نے ادھر کھڑے ہو کہ آپ نے السلام علیکم یا رسول اللہ یا نانا جی تو کہتے ہیں روز پاک سے والیکم السلام میرے بیٹے میرے نوازے کا جواب آیا تو دربان ہٹ گیا پھر آپ جی روز پاک میں جا کے آپ نے سلام کی اس طرح سے اور بھی آپ کی کرامات بے شبار ہیں اوش شریف ایک ایسی سرزمین اگر کسی جو بھی ناظرین میری ویڈیو سن رہے ہیں اگر کل کو کسی کا اتفاق ہو جو بیسٹر دو درہ سے آتے ہیں کو جاتا ہے تو یہ برسگیر پاک اور ہند کے یا ادھر کے قریب کے لوگ بہت بڑا اپنا شرف سمجھتے ہیں ادھر جا کے سلام کرنا اور ادھر بہت ساری قیمتی زیارات بھی ہیں کہ ادھر سب سے ایک اہم چیز ہے کہ سرکار مولا مشکل کو شاہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو آپ نے جب خیبر فتح کیا تو آپ نے جلال میں آ کر وہاں پہ ایک پہاڑ پر اپنا قدم مبارک کیا تو آپ کا سرکار کا قدم مبارک وہاں پہ نقش ہو گیا تھا تو اب اس فتح کی خوشی میں آپ نے وہ قدم مبارک پتھر پر جو ہے پہاڑ پر جب مارا تو وہ وہاں پہ پتھر بھی موجود ہیں یہ زیارات مدینہ پاک سے سرکار خود لے کے آئے یہ ایک بہت بڑی اہم جیز جارتگاہ ہے آپ کا قدم مبارک اور اس کی یہ بھی ایک بڑی بات ہے کہ ہمارے بزرگ بڑے یہ فرماتے ہیں کہ تب جب ہم جاتے تو ہم سلام کرتے تو وہ قدم مبارک سرکار کے اتنا گہرہ تھا کہ ہمارا پورا بازو چلا جاتا تھا اب وہ پتھر ایسا ایسا بھر تار ہے اور اب میں بھی یہ سلام کر کے تھا مجھے شعر فاصل ہوا کہ اب وہ تقریباً آدھا آپ کا تقریباً بازو اس میں سے جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی مکمل ہے ایسا جب ہو جائے گا تو تب قیامت ورپا ہو جائے گی جب یہ پتھر جو ہے وہ خود کلوز ہوتا جا رہے ہیں اب اللہ جانے بیٹر یہ بزرگوں کی روایت ہے اس کے بعد جیسے میں نے ارز کی کہ یہ گھڑ ہے بزرگان دین کا اور ادھر سے ایک مرکز مہور سمجھا جاتا تھا یہاں سے بہت اسلام پھیلا اور اس کے بعد زیارت کی بات کہا رہا تھے یہ مولا مشکل کشاہ آپ کا قدم مبارک ہے اور آپ کی یہ ایک بڑی کمال ہے کہ آپ نے اس وقت کے تقریباً پندرہ سو سے زیادہ جیت علماء کو آپ درس بھی دے دیتے اور انہیں آپ سے فیض بھی پایا اور سرکار امامِ آلی مقام کا ہاتھ مبارک سے لکھا ہوا قرآن پاک بھی جی ادھر مجود ہے وہ شریف میں اور سرکارِ مدینہ کے جو مختلف توائف آپ کی پاگ مبارک ہے اور بھی قیمتی جو چیزیں ہیں وہاں پہ مجود ہیں یہ ادھر شریف کا شرف ہے یہ مقتصر تارف آپ اتنی بہت بڑی ہستی ہے آپ کا تارف جو ہے وہ بے پناہ ہے میں نے یہ ایک تھوڑی سی حاضری لگوانے کے لئے کچھ چیزیں یہاں پہ شیئر کی اللہ سے التجاہ ہے بزرگانِ دین سے کہ یہ ہماری حاضری قبول فرمائے امید کرتا ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئے گیا آپ سب سے التجاہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب لازمی کیا کریں جب بھی ہماری ویڈیو سنتے ہیں اس کو لائک کریں کمنٹس کریں اور یہ صدقہ جارہے سمجھ کے باقی بھی دوستوں تک مسلمان بھائیوں تک شیئر کریں جزاک اللہ بہت شکریہ اللہ حافظ